بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو وحی کی کہ سمندر کے کنارے پر جاؤ اس کے اندر ایک عجیب چیز دیکھو گے سلمان علیہ السلام جنو انس کے ہمراہ ساحل پر تشریف لے گئے جب ساحل پر پہنچ کر نظر ادھر ادھر کی تو کچھ نہ دیکھا آپ نے ان قریب یعنی جنات کی ایک قسم سے فرمایا اس سمندر میں گوتا لگا اور وہاں کے حالات مجھ سے آ کر بیان کر اس نے ایک سات کے بعد اوپر آیا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے سمندر میں اتنا گوتا لگایا مگر اس کے تہے کو نہ پہنچا اور نہ کوئی چیز نظر آئی آپ نے دوسرے افریت سے فرمایا تو گوتا لگا کر وہاں کی حالت مجھ سے معلوم کر اس نے بھی گوتا لگایا اور نکل کر وہی کہا جو پہلے افریت نے کہا تھا اور اس نے پہلے والے سے دگنے گوتے لگائے تھے آپ نے آصف بن برخیہ سے کہا جو آپ کے وزیر تھے سمندر کے اندر کا حال معلوم کر پھر انہوں نے سمندر میں گوتا لگایا انہوں نے فوراں ایک سفید کافوری کبہ حاضر کیا جس کے چار دروازے تھے ایک موٹی کا ایک یاکوت کا ایک ہیرے کا اور ایک سبز زمرد کا اور سب دروازے کھلے ہوئے تھے ان میں ایک کترہ بھی پانی داخل نہ تھا حالانکہ وہ سمندر کی تہہ میں تھا جس کی گہرائی اتنی تھی کہ پہلی افریت نے جو گوتا لگایا تھا اس طرح کی تین گوتا اور لگاتا تو تہہ تک نہ پہنچتا انہوں نے جب کبہ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کبہ کے اندر ایک خوبصورت جوان صاف کپڑے پہنے نماز پڑ رہا ہے آپ نے کبہ داخل ہو کر اسے سلام کیا اور فرمایا تجھے سمندر میں کس چیز نے پہنچایا اس نوجوان نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میرے والد اپاہج اور والدہ نابینہ تھی میں نے ان کی ستر برس خدمت کی جب میری والدہ وفات پانے لگی تو انہوں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کی عمر اپنی عبادت و اطاعت میں دراز فرما اور جب والد کی وفات کی نوبت آئی تو انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ خدمت لے جہاں شیطان کا دخل نہ ہو جب میں انہیں دفنا کر ساحل کی طرف آیا تو یہ کبہ نظر آیا میں اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے اندر داخل ہوا اتنے میں ایک فرشتے نے آ کر مجھے سمندر کی گہرائی میں اتار دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا تم کس زمانے میں ساحل پر آئے تھے اس نے ارز کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تاریخ دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس ترمیان میں دو ہزار سال گزر گئے ہیں لیکن وہ شخص بلکل جوان تھا اور ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا آپ نے پھر اس نوجوان سے دریافت کیا تو میں سمندر کے اندر کیا کھاتے پیتے ہو اس نوجوان نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر کے برابر ہوتی ہے لے آتا ہے میں اس سے کھاتا ہوں اس میں ساری دنیا کی نعمتوں کا مزہ ہوتا ہے اور اس سے میری بوک اور پیاس جاتی رہتی ہے اور گرمی سردی نیت نائی انگ تنہائی اور ویشت اس سے دور ہو جاتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم ہمارا چلنا چاہتے ہو یا اپنی جگہ دوبارہ واپس ہونا چاہتے ہو اس جوان نے ارز کیا مجھے اپنی جگہ پر لوٹا دیجئے آپ نے اسفن بن برخیہ سے فرمایا کہ اسے اپنی جگہ پر واپس پہنچا دو چنانچہ انہوں نے پہنچا دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا دیکھو والدین کی دعا کیسے مقبول ہے اللہ تم پر رحم کرے والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو اے اللہ تم مجھے بھی ان کے خدمت کی توفیق عطا فرما حضرت علی رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ایسے اشکاس ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کروگے تو ان کے رخ قبلے سے فیر دیے جائیں گے سات ہی فرمایا کہ جاؤ جا کر قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو اگر ایسا نہ پاؤ کہ جیسا میں نے کہا تھا تو کہہ دینا میں نے گلت کہا تھا عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کا رخ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا شارب الخمر یعنی شراب پینے والا شراب پلانے والا شراب بیچنے والا شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا ان سب پر اللہ کے رسول نے لانت بھیجی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلے سے رکھ پھیر دیا جاتا ہے نمبر دو انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا یعنی وہ افراد جو انسانی آزا یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے اس کا رکھ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے نمبر تین جوٹھی گواہی دینے والا نمبر چار سود کھانے والا سود دینا سود لینا اور سود لکھنا یہ سب اس میں شامل ہیں سودی لیندین کے گناہ کے ستر درجے ہیں اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے ایسا شخص جو سودی لیندین کرتا ہو موت کے بعد قبر میں اس کا رکھ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا نمبر پانچ کسی کے فوتگی پر نوحے کرنے والی عورت آنکھوں کا گم اور دل کا گم اللہ کی طرف سے ہے لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا گم شیطان کی طرف سے ہے ایک روایت میں آیا ہے جس نے گریبان نوچے اپنے موہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے جب دل گم زدہ ہو تو آنکھوں سے روئیں اس سے شریعت نے منع نہیں کیا لیکن واویلہ کرنا اور الٹی سیدھی بک بک کرنا یہ کفریہ کلمات ہیں اس لیے فرمایا نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رکھ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا نمبر چھے جو شخص زخیرہ اندوزی کرتا ہے زخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے چالیس دن تک زخیرہ اندوزی کی اللہ تعالی اسے چالیس ہزار سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا تو ایسے افراد جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے رکھ بھی قبر میں قبلے سے پھیر دیے جائیں گے نمبر ساتھ جو شخص نماز تو پڑتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑتا تو ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگانیاں گزارنی چاہییں تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو سکے